چوئی صاحب یہ بتا دیں کہ جانزے بالم بھی ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہاں پہ کچھ سکیر فیٹ کوئی پرچیس کی ہے کوئی فلور پرچیس کی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ پاکستان میں جو نو سرباز پائے جا رہے ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں ہمال لیڈی آپ کو معلوم ہے کہ غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہوگی کونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز ہوگی ان کے مالکان یا ان کے جو کمیشن ایجنڈ مافیا ہے ان کے خلاف پروگرام کرتے رہے ہیں ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ کوئی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئیں گے تو ہم اس کو بھی پروموٹ کریں گے گوشتہ دو دنوں سے ہم لوگ ایک پروگرام کر رہے ہیں موٹی بزار کا کیونکہ جب بھی کسی شہری کے ذہن میں یا اس کو نام بتا جائے موٹی بزار تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اتنی زیادہ رش والی جگہ پہ میں کیسے جاؤں گا پھر جانزیب عالم نے ایک دعویٰ کیا کہ الہیات کے نام سے الہیات پروپٹی کا وہ بزنس کرتے ہیں وہ موٹی بزار کا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس پروجیکٹ کی کیا حقیقت ہے اس پروجیکٹ کیا واقعی موٹی بزار جو ایک پلازہ بنایا جا رہا ہے بلند و بالا امارت بنائی جا رہی ہے وہ کی اگزیسٹ کرتی ہے یا جانزیب عالم ہواوں میں تیر چلا رہے ہیں اسی سلسلے میں آج واش ٹائمز کی ٹیم موٹی بزار پرسنلی ہم لوگ ہم نے وزڈ کیا سفاری ویلاز اور یہاں پہ ہم آئے اور اس وقت میں موجود ہوں موٹی بزار کے ایک ڈیولپرز کے ساتھ جنہوں نے یہ پروجیکٹ ڈیولپ کیا ہے کیونکہ اس میں جتنی جو شاپس تھی گراؤن فلور میرے خیال سے وہ بھی رینڈ پہ لگ چکا ہے لیکن موٹی بزار کا پروجیکٹ ان کے ذہن میں کیسے آیا چودری ندیم ڈیولپرز ہیں یہ ان کے نام کا بھی کوئی سانی نہیں آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں جائیں گے جہاں پہ یہ آپ کو اکام شہری رکھتے ہیں لیکن یہ قانون کے بھی کیڑے ہیں کیونکہ قانون کی یہ کتابیں بہت شوک سے پڑھتے ہیں اور جو پی ایس پی افسران ہیں ان کو رول آف لا کے مطلق بھی اچھے طریقے سے آگاہ کرتے ہیں چوئی صاحب بہت شکریہ آپ یہ بتائیں کہ موٹی بزار جب ایک کسی اننون پرسن کو بتایا جائے یا کسی ایک ہائی فائی فیملی کو بتایا جائے تو موٹی بزار کا نام سنتے بھی وہ چونک جاتے ہیں کہ موٹی بزار یار اتنے دور کیسے جائیں گے راش والی جگہ میں ٹائمز آیا ہوگا گھاڑی پار کرنے کی جگہ نہیں ملتی موٹی بزار آپ پروجیکٹ لے کے آئے ہیں کتنی کسیرل منزلہ یہ امارت کھڑی ہوگی اور اس کا جو محلے وقوع ہے یعنی کہ کتنی اس کو سڑکیں لگتی ہیں اور ایگزسٹ یہ کہاں پہ کرتا ہے جی شکریہ سر یہ ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے نمبر ون یہ موٹی بزار بیری اٹن سفاری ون میں یہ پروجیکٹ ہے ہمارا موٹی بزار ہی کیوں اصل میں جو اندرونے شہر کا موٹی بزار ہے اس میں مسئلہ لوگوں کو پارکنگ نہیں ہے لوگ وہاں سے قریداری کرنا چاہتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں ہے اسی لئے ہماری کمپنی نے اسی موٹی بزار کو یعنی کہ روایت وہی انداز نیا لوگوں کی اسی پرابلم کی سلوشن ہم نے یہ تلاش کی کہ موٹی بزار بیری اٹن کے اندر بنایا جائے جس میں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو تقریباً ٹو فیفٹی پلاس شاپس جو ہیں وہ بیلی بل ہوں جس میں بریڈل کے ہوں جس میں آپ کے لینگے میں آجائیں لوڑ اوستوں کے جو بھی ٹوٹل ہی ٹوٹل مال فی میل کے لیے فی میل با عزت طریقے سے جس میں فلی سیکیور ان کو پارکنگ کا ایشو نہ ہو فلی سیکیور ہوکے وہ ادھر آپ کے شاپنگ کریں تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے کہ موٹی بزار بیری اٹن کے اندر جو لوگوں کو مسائل بنتے ہیں جس میں آپ کو رابی سینڈر کی پروڈیکٹ آ جاتی ہے موٹی بزار کی پروڈیکٹ ہے تو ہم نے انہی لوگوں کو انہی دکانداروں کو ادھر کاموڈیٹ کیا تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو بیریہ کے ہیں یا پی ٹوڈی کے ہیں یا اسلامباز کے لوگ ہیں وہ ایزلی آپ پارکنگ ہمارے پاس سپیس ہے چوئی صاحب آپ نے فی میلز کی بات کی تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو برگر فیملی کی فی میلز ہیں اگر کوئی نظر اٹھا کے دیکھ لیں تو حراسمنٹ کا کیس بن جاتا ہے تو کیا آپ جو شاپس آنر ہیں جن لوگوں کو شاپس دیں گے ان کو اس چیز پہ بھی قائل کریں گے کہ جتنا بھی ان کا سٹاف ہو وہ فی میل رکھیں کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ٹوٹلی فی میلز کے حوالے سے یہاں پہ جتنا بھی ساوان ہوگا فی میلز کا ہوگا پھر اس حوالے سے اس چیز کو بھی مندنظر آپ نے رکھا ہے جی ہاں ہم نے کافی فی میلز کو یہاں شاپ دیں ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر جو انڈر گرمنٹ کا اشیو ہوتا ہے ہم بھی سمجھ دیں کہ اس کے لئے فی میل ہونی شاہی ہے اس کے علاوہ کافی فی میلز ہیں جو ہمارے پاس شاپ لیں ہیں اور رابی پیرزادہ ایک برینڈ ہے فی میل ہے اس کے علاوہ کافی فی میل ہے ہم فی میل کو کاموڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا نائنٹی نائن فیسر جو موتی بزار ہے ہی فی میل کے لئے کتنی شاپ صاحب اس موتی بزار جو پلازہ آپ نے بنایا ہے ایک تو نام بہت آپ نے یونیک رکھا ہے اور وہ بھی سپیشلی ایک بیریہ ٹاؤن جیسے علاقے میں موتی بزار کا کونسپٹ آپ لے کے آ رہے ہیں کتنی شاپس یہاں پہ بنائی جارہی ہیں اور پلازے کی صورتحال بتائیں کہ کیا پلازہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اختدامی مراحل میں ہے یا ابھی ابتدائی مراحل چل رہے ہیں جی سر یہ بیسیکلی یہ پہلے پروجیکٹ تھا بیڑیا کمرشل کے نام سے ملک ریاض صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع میں یہ بنایا تھا تو ہماری کمپنی نے یہ پولے کا پورا پروجیکٹ ان سے پرچیز کیا اس کے ہم لوگ میز نائن اور فرسٹ فلور ٹھیک اس کی لانچنگ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نیچے والے فلور روم کی رینویشن کر کے اس کو اپگریڈ کر کے اس کی بھی لانچنگ کریں گے وہ پائپ لین میں ہمارا اچھا دوسرا چوش صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ڈیولپرز ہیں ظاہری بات آپ نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کی ہیں اس موٹی بزار پلازے میں کونسی ایک ایسی یونیک چیز ہوگی کہ جو دیکھنے والوں کو دھنگ کر دے گی کہ یار چودر ندیم نے یہ پلازہ کھڑا کیا ہے تو کوئی ایسی چیز ایسی جس کو کہتے ہیں چمتکاری اس پلازے میں لے کے آ رہے ہیں سر ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ ریٹ وائز ہمارا پالسی ہے کہ ہم لوگ رینٹ کے معاملات میں دکان دروں کو ہنیمون پریڈ دے رہے ہیں شادی والا ہنیمون پریڈ ہوگا یا واقعی ہنیمون پریڈ ہوگا ہنیمون پریڈ کا مقصد یہ ہے کہ سکس منت کے لیے ہم دکانوں نے فری دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمارا جو ٹارکٹ یہ ہے کہ وہ جو ہم ان کو فری شاپس دے رہے ہیں سکس منت کے لیے وہ ریٹ میں مکمی لے کے آئے ہیں ریٹ پرس پرائیس جو یہ نہیں کہ بیریہ ٹون میں آئے تو جو سوٹ وہ ہم فائیف تھوزن بیچنے ہیں یہاں آکر وہ ٹین تھوزن کا بیچنے ہیں نہیں ہماری پالسی ہے جو موٹی بزار کے اندر آپ کو پانچ ہزار کا بریڈل کا یا کوئی فینسی سوٹ ملتا ہے یہاں ہم بنتالیسوں میں چار سار مصیل کریں جو لو جی ناظرین یہ جو سفاری ویلاز کے یا بہریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں اب ان کو بریڈل کے لیے صدر میں یا بلیو ایریا میں یا جناس سوپر میں سوپر مارکیٹ بھی نہیں بلکہ بہریہ ٹاؤن سفاری ویلاز بان کے اندر جو موٹی بزار ایک تخلیق میں کہوں گا کیونکہ موٹی بزار کونسپٹ جو آپ کو معلوم ہے کہ دور دراز علاقہ میں ہوتا ہے اب آپ کو یہاں پر بریڈل کا سمان شاید سستے داموں ملے دعوے بڑے لوگ کرتے ہیں ل سوئی صاحب یہ بتا دیں کہ جہنزیب عالم بھی ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہاں پہ کچھ سکیر فیٹ کوئی پرچیس کی ہے کوئی فلور پرچیس کی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور وہ اپریسیشن رینٹل بھی دے رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے واقعی اس نے یہاں پہ کوئی زمین خریدی ہے یا وہ ہواوں میں صرف لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں نہیں سار اس میں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے جو ہیں چھوٹی بڑی پرچیس کی ہیں آگے وہ لوگوں کو رینٹل کر کے بیچ رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں تو جو رینٹل وہ دے رہے ہیں اس میں واقعی حقیقت ہے کیونکہ بہریہ کا ایک اصول ہے کہ جو بھی ٹرانسفر ہوتی ہے بہریہ ٹاؤن سے ہوتی ہے تو کیا یہاں پہ جو ٹرانسفر ملے گی وہ بہریہ ٹاؤن سے ملے گی یا ڈیویلپر کر کے دے گا جی اینو سی ہم جاری کریں گے بہریہ ٹاؤن کو لیکن ٹرانسفر تو بہریہ ٹاؤن سے ہی ہوگی لیکن اینو سی ہم جاری کریں گے اچھا کب تک یہ موٹی بزار جو بہریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں سفاری ویلاز کے رہائشی ہیں کب تک ان کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ ان کو اب اسلامباد جانے کی رولپنڈی صدر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہریہ سفاری ویلاز میں ان کو ہر چیز میسر ہوگی اسپیشلی خواتین آپ کو معلوم ہے کہ جب بازاروں میں نکل جائیں تو دو دو چار چار گھنٹے زیاں کر کے آتی ہیں لیتی کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا جی ہمارا تقریبا پروجیکٹ نائنٹی نائن فیسر کمپلیٹ ہے ابھی مفتلی برینڈ بھی آ رہے ہیں نون برینڈ بھی آ رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ اس کی لانچنگ کریں گے تقریبا سکس ویٹ جی ناظرین یہ موتی بزار جو ایک پلازہ بنایا جا رہا ہے ان کے ڈیولپرز کی آپ نے زبانی سنا اور جنزیب عالم کے مطلق بھی سن چکا ہے آپ لوگ لیکن انہوں نے ایک بات کی یہاں پہ کچھ برینڈ آتے ہیں تو آپ ایک بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجی گا کہ کفن کا کوئی برینڈ نہیں ہوتا وہ تو جیسا کپڑا وائٹ ملتا ہے اسی میں تدفین کی جاتی ہے تو اللہ کرے کہ یہاں پہ چودری ندیم صاحب جلد جلد اس پلازے کو کمپلیٹ کریں اور س تو خوشخبریاں ملیں جو انویسٹرز ہیں وہ سپیشلی یہاں پہ آکے انویسمنٹ کریں کیونکہ ایک یہ پلازہ اس جگہ پہ ہے کہ آپ اس سائٹ سے کارچوک سے بھی آ سکتے ہیں سفاری ویلاز کی سائٹ سے بھی آ سکتے ہیں بلکل نکر کے اوپر یہ پلازہ ہے اور میرے خیال سے یہاں سے اگر آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو بدن ٹوئنٹی فائی تو تھرٹی منٹس آپ اسلام آباد پہنچ بھی سکتے ہیں تو جلد جلد یہ پلازہ کمپلیٹ ہوگا انویسٹرز کو خوشخبریاں کہ اب ان کو شاپنگ کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیریہ ٹاؤن سفاری ویلاز وان میں موٹی بزار جو ایک پروجیکٹ لائے گیا ہے